اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج کا ہمارا ٹاپک باب نمبر تین زمین اور محول اس کا تفسیری سوال جی تفسیری سوال نمبر دو پاکستان کے طبیقت وقال کی وزار اس کا ایک حصہ بیٹا ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم دوسرا حصہ پڑھ لیں گے پہلا حصہ کیا تھا پہلا حصہ تھا پہاڑی سلسلے پہلا حصہ پہاڑی سلسلے اور اب دوسرا حصہ ہے میدانی علاقے اور اس کا تیسرا حصہ ہے سطور محطفہ جی آج ہم اس کو مکمل کریں گے جی تو شروع کرتی ہیں میدانی علاقے میدانی علاقے میں کون کون سے علاقے آتے ہیں میٹھا ساحلی میدان اور ریگستان ساحلی میدان اور ریگستان جی پیج نمبر 66 نکالے بیٹا پیج نمبر 66 نکالے میدانی علاقے دریائے سندھ کا میدان دریائے سندھ اور اس کے معاون دریائے جہلم چناب راوی اور ستوج کی لائی ہوئی مٹی سے بنا ہے یہ شارد پیشن نے بیٹا دریائے سندھ کا میدان کیسے بنا ہے یا کن دریائے کی مٹی سے بنا ہے جہلم چناب راوی اور ستوج کی لائی ہوئی مٹی سے بنا ہے یہ شارد پیشن نے بیٹا پاکستان میں صوبہ پنجاب کا میدانی علاقہ دریائے سندھ کا برائی میدان کہلاتا ہے دریائے سندھ کا برائی میدان کہلاتا ہے تو یہ بھی ایم سی دوز پرنس شایس پیشن ہے کہ پاکستان میں صوبہ پنجاب کا میدانی علاقہ کیا کہلاتا ہے میدانی علاقہ کیا کہلاتا ہے دریائے سندھ کا بلائی میدان کہلاتا ہے جس کا نام پانچ دریائوں جہلم چراب ستوج اور راوی کے سراب کرنے کی وجہ سے رکھا ہے جس کا نام پانچ دریائوں جہلم چراب ستوج سندھ اور راوی کے سراب کرنے کی وجہ سے رکھا ہے پانچ آب یہ بیٹا پنجاب جو ہے یہ دو نفسوں کا مرقب ہے پانچ اور آب اس پنجاب کو پانچ دریائے سراب کرتے ہیں اس لئے اس کو پنجاب کہا جاتا ہے دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم دریائے ہیں ٹھیک ہے میٹا یہ اشارت پیشن بھی ہے ایم سی گوز بھی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم دریائے کون سے ہے دریائے سندھ یہ میدان قریباً ہموار ہے یعنی دھلواندار نہیں ہے بلکہ ہموار ہے اور دریائے کے راہیوں مٹی سے بنا ہے لہٰذا مٹی بہت ذرخیز ہے دریائے سندھ میں یہ مٹی ہے یہ بہت ذرخیز ہے بارش کی کمی کو مصروعی آ پاشی یعنی ٹھوپ ویلو اور مہری پانی سے پورا کیا جاتا ہے جی بیٹا یہ بھی شارت پیشن ہے کہ بارش کی کمی کو کیسے پورا کیا جاتا ہے کیونے مصروعی طریقوں سے پورا کیا جاتا ہے آ پاشی یعنی ٹھوپ ویلو اور مہری پانی سے پورا کیا جاتا ہے بارش کی کمی کو مصروعی آ پاشی مصروعی آ پاشی یعنی ٹھوپ ویلو اور مہری پانی سے پورا کیا جاتا ہے فوری اور ضرورت کے مطابق آپ آج سے بہتر پیداوان حاصل ہوتی ہے باکس دکی میٹا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تقریباً اسے فیصد آبادی میدانی علاقوں میں پھائی جاتی ہے یہ شارٹ پریشن بھی ہے ایم سی دوز بھی ہے میٹا کہ دنیا کی کتنے فیصد آبادی میدانی علاقوں پھائی جاتی ہے اسی فیصد ہیٹی فیصد وہ پہاڑی علاقوں میں اور دوسرے علاقوں پھائی جاتی ہے ایٹی فیصد یا میدان میں پھائی جاتی ہے دریائے سندھ کے زیری میدان ہنوار ہے اور کم دھلواں بکتا ہے اس میدان کو صرف دریائے سندھ ہی سراب کرتا ہے دریائے سندھ کے میدان کو کونسا دریائے سندھ ہی سراب کرتا ہے دریائے سندھ کا زیری میدان زری لحاظ سے بہت اہم ہے دریائے سندھ کا زیری میدان ڈیش لحاظ سے بہت اہم ہے ایم سی کو تو لگائے بیٹا زری لحاظ سے اس میدان کے جنوب مشرق کی جانب تھرکر ایگستان ہے جی تھرکر ایگستان کس جانب ہے دریائے سندھ کے میدان کے جنوب مشرق کی جانب تھرکر ایگستان ہے دریائے سندھ کا ڈیلتائی علاقہ تھٹھا کے قریب سے شروع ہوتا ہے اور یہ دریاء بہت سی شاکو میں تقسیم ہو کر کوئی رہرم میں گرتا ہے جی میدانی علاقے میں سہیلی میدانی اور رہنگستان بھی شامل ہیں سہیلی میدان اور رہنگستان بھی شامل ہیں تو اب پڑھیں گی میدان سہیلی میدان سہیلی میدان پڑھیں گے پاکستان کا تقریبا پاکستان کا ساحل تقریبا ایک ہزار پچاس کلومیٹر لمبا ہے ایک ہزار پچاس کلومیٹر لمبا ہے یہ ایم سی کروز بھی ہے شاکو سر بھی ہے کہ پاکستان کا ساحل کتنے کلومیٹر لمبا ہے ایک ہزار پچاس کلومیٹر لمبا ہے یہ سہیلی پٹی مشرق میں صبح سندھ میں بھارت کی سانت سے شروع ہوتی ہے اور ساحل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئی مغلق میں ایران کی عصرہ تک پہلی ہوئی ہے ساحلی میدانی علاقہ چھوٹی بڑی بندرگاہوں پر مشتمل ہے جن میں کراچی سب سے اہم بندرگاہ ہے ٹھیک ہے بیٹا ساحلی علاقوں کی یا ساحلی میدانوں کی سب سے اہم بندرگاہ کونسی ہے کراچی ایم سی گوز ہے بیٹا جی جن میں کراچی سب سے اہم بندرگاہ ہے دوسری عام بندرگاہ ہیں پورٹ کاسن گوادر اور پسنی ہیں پورٹ کاسن گوادر اور پسنی ہیں تو یہاں شاک پسن بھی ہے بیٹا کہ پاکستان کی اہم بندرگاہوں کے نام لکھیں پاکستان کی اہم بندرگاہوں کے نام لکھیں کراچی گوادر پورٹ کاسن کراچی گوادر پورٹ کاسن ان لاکھ میں بائی گینی کے صلح ترقی کر رہی ہے لہذا یہ سائلی میدان اہم معاشی سرکریوں کا مرکز بنا ہوا ہے ٹھیک ہے میٹھا اب ہم پڑھیں گے رہاکستان جی رہاکستان پاکستان کا جنوب مشرق حصہ رہاکستانی خصوصیت رکھتا ہے پاکستان کا کون سہ حصہ رہاکستانی خصوصیت رکھتا ہے جنوب مشرق کی حصہ جنوب مشرق کی حصہ رہاکستانی خصوصیت رکھتا ہے یہ ایک وسیع و علیہ زرقے پر پہلا ہوا ہے اس علاقے میں بہت پر سکت خیر پر سانگر میر پر خاص اور تھر پار کر کے ازنا شامل ہیں رائقستان میں کون کون سے ازنا شامل ہیں بہابت پر سکھر خیر پر ساغر میر پر خاص اور تھر پار کر کے ازنا شامل ہیں بہابت پر میں اس سہرہ کو چولستان یرو ہی بہابت پر میں سہرہ کو کیا کہتے ہیں بیٹا چولستان یرو ہی بہابت پر میں سہرہ کو جو حصہ سہرہ کے رہنگستان کا بہاپور میں آتا ہے سہرہ کا حصہ بہاپور میں علاقہ کیا کہتے ہیں چونستان یروہی اور جو سندھ میں رہنگستان سہرہ کا حصہ اس کو کیا کہتے ہیں تھر کہتے ہیں بارش کم ہونے کی وجہ سے سہرائی نباتات ملتی ہیں زیادہ علاقہ غیر آباد ہے پاکستان کا دوسرا رہنگستان تھل ہے پاکستان کا دوسرا رہنگستان کون سا ہوتا تھل یہ رہنگستان دریاء جیلم اور دریاء سندھ کے درمیان واقع ہے رہنگستان تھل کون واقع ہے دریاء جیلم اور سندھ کے درمیان واقع ہے یہ علاقہ زیادہ غیر آباد ہے پاکستان کا تیسرا رہنگستان علاقہ سمبروچیسان کے شمال مغرب میں واقع ہے شمال مغرب میں واقع ہے ٹھیک ہے بیٹا پاکستان کا تیسرا رہنگستان علاقہ کہاں واقع ہے بلوچیسان کے شبال مغربے واقع ہے جسے سہرائے خاران کہتے ہیں پاکستان کے تیسرے رہنگستان کا نام کیا ہے سہرائے خاران دوسرے کا نام کیا ہے تھل اور پہلے رہنگستان کا نام کیا ہے تھر تھل اور سہرائے خاران اس میں کچھ چابی کا علاقہ ٹھیک ہے بیٹا اس میں کچھ چابی کا علاقہ بھی شامل ہے تو یہ تھا بیٹا میدانی علاقہ جس میں ہمیں سائلی میدان پڑھا اور رہنگیستان پڑھا آپ ہم پر رہیں گے سطوح مرتفع جس میں سطا مرتفع کو ٹھوار سطا مرتفع بلوتیستان ان دو کو ہم ریٹ کریں گے سطا مرتفع کے خطوخواد میں نشیر پر حال ملتے ہیں کہیں پہاڑی سلسلہ پائے جاتے ہیں کئی میدان اور کئی دیائی آدیاں سطا مرتفع پر موجود ہوتی ہیں اچھے میدان کیا آپ جانتے ہیں کہ سطا مرتفع پامیر دنیا کی سب سے بلند سطا مرتفع ہے دنیا کی سب سے بلند سطا مرتفع کونسی ہے سطا مرتفع پامیر جسے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے دنیا کی چھت کسے کہا جاتا ہے سطا مرتفع پامیر جی میں جازوں پڑھتے ہیں سطا مرتفع پوچھوا ستا مرتفا پتفار کی شمال میں کالا چٹا اور مارگلہ کی پہاڑیاں جی ستا مرتفا میں کالا چٹا اور مارگلہ کی پہاڑیاں جروب میں پوریستان نمک مشرق میں دریائے جیلم اور مبلک کی جارک دریائے سندھ بہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ ستا مرتفا کا جغرافیا اور محلے وہ کوئی انہوں نے بتا دیا یہ ستا مرتفا سمندر سے تقریبا 300 میٹر سے 600 میٹر تک ملند ہے ستا مرتفا سمندر سے کتنی ملند ہے میٹھا 300 میٹر سے لے کر 600 میٹر تک یہ hemstituts پرس Charlotte Christian میٹھا یہاں کا اہم دریائے دریائے سوان ہے ستا مرتفا پتوار کا اہم دریائے دریائے سوان ہے جو یہاں اپنی وادی برات ہے جیسے باد یہ سوان کہتے ہیں سمبتوار پتوار کی ستا بہت کٹی کٹی ہے ستا مرتفہ بلوچستان گ hust weerzun بہت زیادہ نو سو میٹر تک بلند ہے ستا مرتفا بلو جیسان کی بلندی کتنی ہے ایم سیگیوز پلو سیانس کوششن انشاء کوششن ہے بیٹے کیا کتنی ہے نو سو میٹر تک ہے ستا مرتفا بلو جیسان ناہمار ونجر ہے یہاں بارش بہت کام ہوتی ہے لہٰذا یہ علاقہ سارا ہی خاصصیت رکھتا ہے ستا مرتفا بلو جیسان کی اہم دلیا گومت یوب اور ہنگون ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ بھی شارک پیشن ہے کہ ستا مرتفا بلو جیسان کی اہم دلیا کا ہنگون سے ہے گومت یوب اور ہنگون اور پاکستان کی نمکین پانی کی سب سے بڑی جیل ہامون مشکیل ہامون مشکیل یہ بیٹا ہے ہمارا آج کے لیکچر تھا اس میں تین سوال دیکھیں پاکستان کی اہم پندرگاہوں کے نام دیکھیں کراچی بوڑکاسن کے بادر پاکستان کے بڑی اگر میں شہود رکیل پانی کی جیل کون سے یہ ہامون مشکیل پاکستان کا سب سے بڑا دریا سب سے بڑا اور اہم دلیا گرنس ہے دریا سید یہ شارٹ پویشن آپ نے تین نوٹ بک پہ یعنی رف دستے پہ لکھنے ہیں اور مجھے سند کرنے ہیں اور جو میں نے ایم سی کو لگائی ہے ان میں سے آپ نے پانچ ایم سی کوز تین شارٹ پویشن پانچ ایم سی کوز یہ مجھے سند کرنے لکھنے لکھنے والاں پاکستان کا میدانی علاقی اسلام ارتفاع یاد کریں آپ نے یقینا تفصیلی سوال کا پیچھر آج سجھ پیچھلی لگتا ہے ہم نے پڑھا تھا پاکستان کے طبیقت و خال پہالی سلسلے وہ آپ نے یاد کیا ہوگا اور آج کی لیکچر میں آپ دوسرا حصہ یعنی میدانی علاقے اور سطوع مرتفع یہ یاد کریں گے یہ تین سوال دکھیں گے مجھے سند کریں گے تین ایم سی دو سند کریں گے مجھے ٹھیک ہے بیٹا پھر بھی اگر اس لیکچر میں آپ کو سمجھنے میں مشکل ہے تو بیٹا آپ رابطہ کریں ہم آپ کی رہوائی کے لیے حاضر ہیں اللہ آپ کا نبی و ناصل ہو اسلام علیکم و رحمی اللہ علیہ وسلم